موسیقی آداب میں ہوں ممتاز علم رزی بات کروں گا بھیم آرمی کے چیف اور آزاز سماش پارٹی کے راستی ادھیکٹ چنشکھر راول کی جیہاں جن پر آج چان لیوہ حملہ کیا گیا ان پر فائرنگ کی گئی حالانکہ وہ بال بال بچ گئے ہیں لیکن ان پر زبردست فائرنگ کی گئی ہے جیہاں اتر پردیش کے سہارنپور میں دیوبند علاقے میں ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے حملہور نے پہلے گولیاں چلائیں اور اس کے بعد کار پر سوار ہو کر وہ بھاگ گئے ہیں اب وہاں پہ موقع پر پولیس پہنچی ہے اور پولیس پہنچنے کے بعد پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے زخمی حالت میں سب سے پہلے چنشکھر راول کو مقامی اسپطال میں داخل کرائے گیا ہے تاکہ ان کا علاج کرائے جا سکے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ایک لیڈر پر جس طریقے سے حملہ کیا گیا ہے اور اتر پردیش میں مسلسل اس قسم کی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں کہیں کوٹ میں مار دیا جاتا ہے کہیں اسپطال میں مار دیا جاتا ہے اور کہیں یہ آپ دیکھیں کہ عام جگہوں پر تو خبر یہ آئی ہے کہ چنشکھر راول دیوبند گئے تھے ایک پوروڈام میں وہاں وہ شرکت کرنے کیلئے گئے تھے اور وہیں پر ان پر حملہ کیا گیا ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے اسپی دیہات جو ہیں وہ ساگر جائن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ گاندھی کالونی میں چنشکھر راول ایک پوروڈام میں شرکت کرنے کیلئے گئے تھے اور جب وہ پلٹ رہے تھے تب ہی ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے جی ہاں گولی جو ہے ان کے جس کو چھوٹے ہوئے نکل گئی ہے لیکن آپ گاڑی پہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی گولیاں چلائی گئی ہیں سیٹ پر گولی لگی ہے اور جو شیشہ ہے کار کا وہ ٹوٹ گیا ہے اور ان کے جس پر بھی جو راول ہیں ان کا آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے ان کے چھرے لگے ہوئے ہیں تو بہرحال یہ کون حملہور ہیں کہاں سے ہیں ابھی نہیں پتا چلا ہے لیکن یہ ضرور پتا چلا ہے کہ چنشکھر راول پر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کا تعلق جو ہے وہ ہریارہ سے ہے کیونکہ ہریارہ نمبر کی گاڑی تھی یہ خبر ہے اب اس پورے معاملے کی تپتیش کی جا رہی جانچ کی جا رہی ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چلا ہے لیکن اس کو لے کر کے ایک ہنگامہ مچ گیا ہے حل چل مچ گئی ہے خاص طور سے جو بھیم آرمی کے لوگ ہیں جو آزاز سماش پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے کافی ہنگامہ کیا ہوا ہے اور اب یہ ان کا مطالبہ ہے ان کی یہ مانگ ہے کہ جلد از جلد حملہور کو گرفتار کیا جائے جہاں ان کی یہ مانگ ہے اور اب اس معاملے میں تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے وہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھوں چاہے ست پال ملکوں سابق گورنر جمہور کشمیر یا پھر اخلیش یادو جو سماجبادی پارٹی کے راستی عدیقش ہیں اور اتر پردیش اسیمبلی میں پرنسپل اپوزیشن لیڈر ہیں اس کے علاوہ اور کئی لوگوں نے اس پورے گھٹنا کی اس پورے معاملے کی مضمت کی ہے سنجے سنگھ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آپ سوچیے ذرا کہ جب نیتہ سرکشت نہیں ہے اتر پردیش کا لائن آڈر کتنا خراب ہے کہ وہاں پہ آئے دن جو ہے وہ اب لیڈران کو جن پرتنیدی جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے کیسا لائن آڈر ہے کہ وہاں پر جن پرتنیدی تک سرکشت نہیں ہے اور ان پر لگتار جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے نیتاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بات جو ہے سنجے سنگھ نے کہیے ستپال ملک انہوں نے بھی ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے اسلحوں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں جو نظریات کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب یہ وچاروں سے نہیں لڑ پاتے ہیں تو پھر یہ حملہ کرتے ہیں چنشیکر راور جو ہے وہ مظلوموں کی غریبوں کی دلیتوں کی لڑائی لڑا ہے وچاروں کی لڑائی لڑا ہے لیکن جب نہیں جیت پائے تو ان پر حملہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ستپال ملک نے ان کے جلد از جلد صحت مند ہونے کے لیے دعا کی ہے لیکن ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی اخلیش یادوں نے بھی سوال اٹھایا اخلیش یادوں نے کہا کہ چنشیکر پر ستہ سنرکشت ایک بڑا عروپ لگایا ہے یوگی سرکار پر اخلیش یادوں نے انہوں نے کہا کہ چنشیکر پر ستہ سنرکشت اپرادیوں کے دوارہ جان لیوا حملہ کیا گیا ہے میں اس کی گھور نندہ کرتا ہوں زبرزرس مذہمت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ بجے پی راج میں جب جن پرتنیدی ہی سرکشت نہیں ہے تو پھر جنتہ کا کیا ہوگا جیہاں یہ چنشیکر راوڑ کا معاملہ ہے جیتے کہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے اور لیڈران پر حملہ ہو چکا ہے ان کی جانے تک جا چکی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں مین پوری میں ابھی کس طریقے سے لوگ مارے گئے چار پانچ لوگوں کو قتل کر دیا گیا آئے دن اتر پردیش سے خبریں اس پیسم کیا رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اتر پردیش میں لا این آڈر نہیں حالانکہ یوگی آدھتنا جی جو اتر پردیش کے مکمنتری ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مافیا ختم ہو گئے ہیں غنڈے ختم ہو گئے ہیں بدماش ختم ہو گئے ہیں اور یہ صحیح ہے کہ انہوں نے جس طریقے انہوں نے انکاؤنٹرز کی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اخلیش یادہ نے کہا کہ جو سرکار کے سنرکشت میں ہیں سنرکشن میں جو بھاجپا کے سنرکشن میں بدماش ہیں کیا ان پر قابو پایا گئے اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ آئے دن خبریں کیوں آ رہی ہیں کیوں ایسی خبریں آ رہی ہیں یہ بڑا سوال ہے بہرحال چنشیخر راوال پر جو حملہ ہوا اس کو لے کر کے ہر طرف مضمت کی جا رہی کانگریس کی جانب سے بھی اور تمام جو سیاسی جماعتیں ان کی طرف سے ابھی فیلحال جو ہے وہ چنشیخر راوال اسپتال میں داخل کرائے گئے ہیں اسپتال میں ان کا علاج چلنا ہے لیکن ڈاکٹر نے ہی بتایا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں وہ جلد از جل ٹھیک ہو جائیں گے تو بہرحال یہ ایک بڑا حملہ ہے لیکن اس حملے میں فیلحال جو ہے وہ چنشیخر راوال کی جان بج گئی ہے لیکن آپ سوچئے ذرا کہ اگر ان کی جان چلی جاتی تو کیا ہوتا کون جواب دہی تے کرے گا اس کی کون اس چیز کو روکے گا یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن اتر پردیش سے جو بہت ہی افسوسناک ہے اس پورے معاملے پر اتر پردیش کے مکمنتری یوگی آدھتنات کو ایک بار پھر اثر نو چیزوں کو سوچنا پڑے گا وہ ہر چیز کو بہت غور و فکر سے کرتے ہیں آخر یہ لائن آرڈر کا معاملہ اتنا خراب کیوں ہوتا جا رہا ہے کیا اس پر کوئی نگرانی نہیں کیا اس کی دیکھ ریک نہیں ہے یا یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے حوصلے بلند ہیں اتنے سخت سیم ہونے کے باوجود ایسے آپ رادی کیسے نکل آتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کیا ہوتا ہے اور یہ ہی نہیں آپ دیکھیں بھاچپا اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کیندر میں بیٹی سرکار ایسی باتیں کرتی ہیں دلی میں آپ دیکھ لیجئے دندہاریں لوٹ ہو رہے ہیں پرگرتی میدان میں لوٹ ہوئی اب کشمیری گیٹ پر لوٹ ہو گئی یہ کیا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے یہاں تو جو پولیس ہے دلی کی وہ تو کیندر کے ادھین آتی آخر کیوں سختی نہیں کی جا رہی کیوں یہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے کیا اس کی جواب دے ہی تے ہوگی یا پھر بیان بازی ہی چلتی رہے گی بہت بہت شکریہ موسیقی